بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جا رہے ہیں شیخ علیہ السلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات و ملالیہ سے ملاقات کے لئے وہ کہتے ہیں نا کہ نیک صحبت میں اولیاء اللہ کے صحبت میں بزرگان دین کی صحبت میں ایک منٹ بیٹنا ایک سعاد بیٹنا ہزار سالہ عبادت سے بہتر ہے اور صحبت صالح طرح صالح کنن صحبت طالح طرح طالح کنن نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا داتی ہے تو آج ہم اساد محترم کی خدمت میں جا رہے ہیں ہمارے ساتھ جو ڈرائونگ سٹیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے دوست حضرت مولانا حافظ محمد عدنان صاحب ہیں اور پیچھے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں ڈرائونگ سٹیٹ کے پیچھے وہ ہمارے بہت اچھے دوست بھائے ریاض صاحب ہیں اور ان کے ساتھ حضرت مولانا توسیق صاحب ہیں ہم چاروں ملاقات کے لئے جا رہے ہیں شیخ الاسلام صاحب نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے تو عدنان بھائی کیسا لگ رہا ہے کیسا فیل کر رہے ہیں وساش کا جس وقت سے آپ نے بتایا ہے کہ آج ہم نے یہاں جانا ہے حضرت شیخ صاحب سے ملاقات کے لئے اس وقت سے دل کے اندر جو انہیں کجیب سی کیفیت تاری ہے اور جیسے جیسے وقت نزدیک آتا جا رہے ہیں ان سے ملاقات کا یقین کریں آنکھیں بھی بھر رہی ہیں اور سمجھ نہیں آرہی کہ اس وقت کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں کچھ نہیں سمجھ جا رہا مجھے تو سج بات بتاؤں بس یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے ہم پر کہ ایک بہت بڑی عالمی شخصیت اور شیخ الاسلام صاحب اللہ اکبر آج ان سے ملاقات ہوگی بس کچھ نہیں کہا جا رہا جی بے شک نیک صحبت میں بیٹنا ہے اتنے بڑے جو ہم کہتے ہیں نا بزرگانے دین اولیاء اللہ کی صحبت میں لوگ بیٹھا کرتے تھے یہ سوچا کرتے تھے ایسا ہوتا تھا ان کی دل کی قیفت بدل جاتی تھی اس زمانے کے اولیاء اللہ بزرگانے دین شیخ المشایخ استادوں کے استادوں کے استاد اور سب سے بڑے عالم دین بقی مفتی وہ یقینا شیخ العرب والعاجم بھی کہا جا سکتا ہے اور وہ استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد عثمانی صاحب ہیں ہم نے تو بخاری شریف پڑھی حضرت کے پاس اور حضرت کی صحبت میں بیٹنا ہے مجھے آخری درس بھی انہوں نہیں پڑھایا تھا حضرت شیخ صاحب نے اچھا ایک وہ وقت تھا اور آج ایک یہ وقت ہے اللہ اکبر دو سال پہلے انہوں نے ہمیں بخاری شریف کا آخری درس پڑھایا تھا دارلومہ صفحہ کے اندر اور آج بلکل بلا واسطہ اور بلا کسی تردد کہ ہم ان سے مسافہ بھی کریں گے ان سے بات سیت بھی کریں گے تو وہ عالم کیسا ہوگا ذہن کے اندر بار بار ایک سوچ آ رہی ہے ایک سوچ و بچار جو ہے نا بار بار عجیب عجیب سوالات جنم لے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کی زندگی پر اس کے خوشگوار مصبت اثرات مرتب ہوں گے دو ہزار چوویس جو شروع ہوا ہے وہ آپ کی زندگی کے لئے ٹرننگ پوائنٹ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم دارلوم تراچی آئے ہوئے تھے شیخ علیہ السلام صاحب کے تفصیلی ملاقات ہوئیں بھئی ادنان صاحب کی ہمارے بھوست ہیں جامعہ دارلوم تراچی کے فاظل ہیں اور اقیرہ فارمدیشن میں ہوتے ہیں دکٹر امران عشق عثمانی صاحب کو انوازمہ نے فصوصی ہے انہوں نے بہی بڑی اچھی چائے پلائی طالب کیسے لگ رہا ہے آج کلیاں کام کرتے ہیں موسیقی موسیقی مفتی محمد رفضان صاحب کی قبر پر فاتح خانی کریں گے اس کے بعد انہیں جن شید مرہوم کی قبر پر جائیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ واپس کریں گے یہ قبر پر ہم کھڑے ہیں ہمارے استاد محترم حضرت مفتی آزم پاکستان مفتی رفی عثمانی رحمہ اللہ ہے یہ فرمایا کرتے تھے ہم نے حضرت سے صحیح مسلم شریف پڑھی ہے اپنے سبت کو دوران فرمایا کرتے تھے کہ دارالعلوم کراچی اتنا بڑا ہے کہ یہاں پر حسبتال سے لے کے قبرستان تک تمام چیزیں موجود ہیں ہر چیز موجود ہے اور واقعتاً ایسا یہ ہے دارالعلوم ایک دنیا ہے ایک جہان ہے اور یہ جو ویجن تھا اور یہ مفتی آزم پاکستان مفتی شفی رحمہ اللہ کا تھا اور اس کو تعمیر اس کے خواب کی تعمیر کی مفتی آزم پاکستان مفتی محمد رفی عثمانی صاحب نے دارالعلوم کراچی کا آپ کو ہم نے وزٹ کروایا آپ نے دیکھا تو آج حضرت دنیا میں نہیں ہیں لیکن حضرت کا لگایا ہوا گلشن اور اتنا چمن اپنے پورے آب و تاپ کے ساتھ پھل رہا ہے جب بھی دارالعلوم کراچی آئیں تو سادہ محترم کی قبر پر ضرور آئیں عیسیٰ لے سواب کریں آج ہم آئیں شیخ علیہ السلام صاحب سے ملاقات ہوئی اور اسی طرح ابھی ہم آئے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے سادہ محترم کی قبر پر اللہ تعالیٰ حضرت کے کامل مغفرت سنبھائے حضرت کے کامل مغفرت سنبھائے جتنا آج ہم نے نیکی ہے کہ سب کا عیسیٰ لے سواب آج صبح ہم آئے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ حضرت مولانا حافظ محمد عدنان صاحب بھئی ریاض صاحب بھئی توسیر خان صاحب صبح آئے تھے دارلم کا ویزٹ کیا مفتی آزم پاکستان شیخ علیہ السلام حضرت مفتی محمد تقیر عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی تفصیلی ملاقات ہوئی حضرت کے ہاں چونکہ ویڈیو بنانا اتنا زیادہ علاوہ نہیں ہے اس لئے مختصر سے ویڈیو بن سکی پوری باتیں ریکارڈ نہیں ہو سکی لیکن الوطہ ہمارے ذہن میں ہم انشاءاللہ کولم میں لکھیں گے اور اس کے بعد پورا ویزٹ کیا کینٹین گئے ہرا فانڈیشن کے حقالی ممتاز صاحب سے ان سے ملاقات کی اور مفتی صاحب مفتی آزم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کے قبر پر آئے جنہ جمشید کے قبر پر آئے اور ویزٹ کرتے ہوئے اب ہماری واپسی ہے دارالعلوم کراچی ایک جہان ہے ساری چیزیں ہیں یہاں پر آپ پاکستان میں کہیں بھی رہتے ہیں جب کبھی کراچی آئیں تو جامعہ دارالعلوم کراچی کا ضرور ویزٹ کریں یہ ویلاغ اسی پر اختتاب مزیر ہوتا ہے ہمیں دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے بھائی موسیقی